دوستو رادہ مہن کا آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھنے ہی دلچسپ دیکھنے کو ملنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے آخرکات بات کی جائیں رادہ کی تو رادہ کو سمجھانے کی لاکوزز کر رہی ہے اس سمیں تلسی اور ادھر بات کی جائیں تو گنگن لگاتار سنانے میں کوئی کبھی نہیں کر رہی ہے مہن کو مہن سے بول دیا ہے کہ تم چاہتے بھی نہیں تھے کہ میری ماں جندہ رہی کیونکہ اسی لئے تمہیں خوشی ہو رہی ہے آج میری ماں جو نہیں ہے تمہیں سب سے زیادہ خوشی اسی لئے ہی ہو رہی ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ لگاتار کہانی میں ایک سے بڑھ کر ایک ایک نئے نئے ٹوشٹ بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے مہن بولتا ہوا نظر آنے والا ہے کہ گنگن تم جو سوچ رہی ہو غلط سوچ رہی ہو میں ایسا کیوں کروں گا لیکن دوستو رادہ نے بول دیا ہے سوری رادہ نے بھی بول دیا ہے تلسی سے کہ ٹھیک ہے میں دھڑتی پر جاتی ہوں کیونکہ دوستو اس کے پران تو لکڑ ہی چکے تھے لیکن اب پھر سے وہ موت کے موت سے واپسی آتے ہوئی نظر آ رہی ہے اس سمیں رادہ وہ بھی کسی اور کے لیے نہیں بلکہ مہن کے لیے اور اس چھوٹی بچی گنگن کے لیے کیونکہ دوستو اس سمیں تلسی نے واسطہ دیا تھا اور بولا تھا کہ تمہاری فلال سب کو ضرورت ہے تم نیچے جاؤ اور اپنی ضرورت کو نبھاؤ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ سبھی لوگ کہیں کہیں کنفیوجن کی استطیق میں لگتار ہی نظر آ رہے ہیں دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلدی ہی کہانی ایک اور نیا رنگ بدلتی ہوئی نظر آنے والی ہے جس میں آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے مہن بولتا ہوا نظر آنے والا ہے کہ جو ہوگا وہ میں دیکھتا ہوں لیکن آخر کار رادہ ہے کہاں پر لیکن دوستو دامنی کا ایکسپوز ہونا تو ابھی باقی ہے اور دامنی جو ایکسپوز ہوگی وہ سب کی نظر میں بینڈ وزتے ہوئی نظر آنے والی ہے اس کی بھی اس کی ماں کا ویری کی بھی کیونکہ دوستو جو کرائمین لوگوں نے کیا ہے اس کی سجاتوں نے مل کر ہی رہنے والی ہے کیونکہ واقعی میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ کہانی ایک ناہی مرون لے چکی ہے جس کے لئے آپ لوگوں کو میرے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کرنا ہوگا ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کر کے جروع بتے گائز تینکیو شو مجھ کیا آپ نے سپورٹ کیا ہے